بسم اللہ الرحمن الرحیم ریٹائیڈ میں جنرل آصف علی خان پروفیسر آفکاری سہجی آج آپ کے مہیں بتاؤں گا مائٹر ویل کی تبدیلی یہ مائٹر ویل کیا چیز ہوتا ہے اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو یہ آرٹک ویل کا بتاؤں گا دل کے ہمارے چار ویلز ہوتے ہیں ایک ہے آرٹک ویل ایک ہے مائٹر ویل یہ آٹریل سائٹ پہ ہوتے ہیں جہاں صاف خون ہوتا ہے آرٹک ویل لیفت ونٹرکل اور آرٹک کے درمیان ہوتا ہے اور مائٹر ویل لیفت ایٹریوم اور لیفت ونٹرکل کے درمیان ہوتا ہے اس طرح دو ویل ہمارے وینس سائٹ پہ ہوتے ہیں یعنی جو گندہ خون ہوتا ہے اس کی طرف ہوتے ہیں ایک ہے ٹرائی کسپٹ ویل جو رائٹ ایٹریوم اور رائٹ ونٹرکل کے درمیان ہوتا ہے اور ایک ہے پلمی ویل جو رائٹ ونٹرکل اور پلمی آرٹری کے درمیان ہوتا ہے دو ویل لو پریشر سسٹم ہے جو وینس سائٹ بھی ہیں دو ویل ہائی پریشر سسٹم بھی ہوتے ہیں جو مایٹر لوریارٹک ویل ہے پہلے میں آپ کو مایٹر ویل کے بارے بتاہل ہوں جس طرح میں نے کہا کہ لیفر انٹریکل اور لیفر اٹریم کے درمیان ہوتا ہے اس کے دو پرلے ہوتے ہیں اس لیے اس کو مبائی کسپیڈ ویل کرتے ہیں ایک انٹیریو تیک دونوں ہوتے ہیں جب لیفر انٹریکل کی فلنگ ہوتے ہیں تو یہ ویل کھل جاتے ہیں جب left ventricle contract کرتا ہے تو یہ close جاتے ہیں تاکہ blood واپس left retrieve میں نہ جائے اس کی بیماری کیا ہوتی ہے یا یہ valve tongue ہو جاتا ہے یا یہ valve leak کرتا ہے یا یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں جب valve tongue ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں mitral stenosis جب valve leak کر جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں mitral regurgitation اور اگر دونوں ہوتا ہم اس کو کہتے ہیں mitral valve disease جس میں mitral stenosis بھی ہوتی ہے mitral regurgitation بھی ہوتی ہے اس ملک میں جو common cause ہے مائٹر سینوسس کا یا مائٹر نگریجوٹیشن کا وہ ہے رومیٹک فیور رومیٹک فیور یہ ہی جانگ لوگوں میں ہوتا ہے اس کے عموماً دس سے لے کے تیس سال کے عمر میں یہ رومیٹک فیور ہوتا ہے یہ لو سوشیو اکنومکل گروپ میں ہوتا ہے جو بیچارے پڑھے لکھے نہ ہوں جن کی لیونگ کنڈیشن پور ہو جو اوور کراوڈڈ گھر میں ہوئے کمرے میں چھ ساتھ بندے رہتی ہوں جس کی پراپر ونٹیلیشن نہ ہو جو اپنے دانتوں کی گلے کی صفائی کی خیال نہ کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے جو لوگوں جن کو پتہ نہیں ہے وہ دانت کا براشنی کرتے ہیں گلے کی صفائی کی خیال نہ کرتے ہیں یہ ان لوگوں میں ہوتا ہے تو ہمارے ہیں زیادہ کشمیر کے علاقے میں ہیں ہزارہ نوین کے علاقے میں سوات میں ناردن ایریا میں یا ہمارے گاؤں پنجاب کے گاؤں میں جہاں غربت زیادہ ہے وہ یہ بیماری وہاں پہ کامل ہے جو جو کنٹری ڈیولپ کرتی ہے ترقی کرتی ہے تو یہ بیماری کم ہو گئی ہے ایڈوانس کنٹریز میں یہ بیماری نہ ہونے کے برابعے رومیٹک شویر لیکن ہمارے ہاں چونکہ غربت کہہ سکتے ہیں کہ پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے لوگوں کے لیویں کنٹریشن زیادہ خراب ہو گئی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیماری بھی بڑھ رہی ہے یہ ختم نہیں ہوئی اور ایڈوانس کنٹریز میں یہ ختم ہو گی ہے یہ پرونٹیبل ڈیزے جس کو بجائے جا سکتا ہے رومیٹک فیور میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا گلہ خراب ہوتا ہے بار بار آپ کو جوڑوں کا درد ہوتا ہے اور یہ جوڑوں کا درد مائی گریٹری ہوتا ہے یعنی کبھی ایک جوڑ میں کبھی دوسرے میں کبھی تیسرے میں آپ کو بخار ہوتا ہے اس کے اور بھی علامات ہیں جو میں اس وقت ڈسکس نہیں کروں گا لیکن یہ تین چیزیں ہیں کہ گلے کا درد بخار اور جوڑوں کا درد ین گلے کے درد سے بھی کچھ پھ stretched نہیں ہوتا جوڑوں کے درد سے بھی کچھ بھی نہیں ہوتا بخار سے بھی کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن اس کے چیزیں میں کچھ ایسی انٹی باڈیز بنتی ہیں جو کہ دل کے ویل کو ڈیمیج کرتی ہیں تو اگر اس کو تنگ کر دیں تو مائٹر سنسل جاتا ہے اس کو اور ڈیمیج کر دیں تو مائٹر ریگریٹیشٹیشن ہو جاتی ہے اب جب یہ ویل تنگ ہو تو آج کل ہم اس کو کھول بھی لیتے ہیں اپنے ویل کو کھول لیتے ہیں دو طریقے سے ایک تو آپریشن جس کو ہم کلوز میٹل کا مشروعٹ نہیں کرتے ہیں یہ چلتے ڈل پہ ہم اس ویل کو کھول لیتے ہیں اور دوسرا ایک بلون سے اس کو ہم کھول لیتے ہیں جس کو ہم پی ٹی ایم سی کہتے ہیں ویل بہت زیادہ تنگ ہو کچسوک ہو ڈسفگرڈ ہو یا لیفٹیٹری میں کلوڈ پڑا ہو تو پھر یہ پروسیجر نہیں اتبالکہ آپ اس ویل کو تبدیل کرتے ہیں اس طرح مائٹر رگرجٹیشن میں اگر ارلی سٹیج پہ ہو تو آپ اس کو رپیر کر سکتے ہیں اسی ویل کو لیکن اگر بہت زیادہ ایڈوانس رگرجٹیشن ہو یا مکس ویل بیزز ہو سٹینوسس بھی ہو رگرجٹیشن بھی ہو پھر آپ اس کو تبدیل کرتے ہیں تو آج میں آپ کو بتاؤں گا مائٹر ویل کی تبدیل ہی کیا چیز ہے جب ویل اس قدر خراب ہو جائے مریض کو تکلیف زیادہ ہو اس کی چیمز کا سائز بڑھ جائے تو ہمیں ویل تبدیل کرنا پڑتا ہے یہ اپنے ویل کو نکال کے امرٹیفیشل ویل ڈالتے ہیں ہمارے پاس آج کل دو قسم کے ویل ہیں ویل ایک ہیں ٹیشو ویل ٹیشو ویل وہ ہیں جو کسی جنوار سے بناتے ہیں ٹیشو ویل وہ ہیں جو گائے کی پیریکارڈیم سے لے کے بناتے ہیں ایک ہم پورسائن ویل کہتے ہیں دوسرا ہم اس کو بوائن پیریکارڈل ویلز کہتے ہیں ٹیشو ویلز ٹیشو ویل جب ہم ڈالتے ہیں تو آپ کو خون پتا کرنا گولی نہیں دینا پڑتی پہلے کچھ تین چار چھے منیں دیتے ہیں اس کے بعد ہم نہیں دیتے ہیں خون پتا کرنا گولی اور اس کا ایک ہی فیدہ ہے کہ اس میں خون پتا کرنا گولی نہیں دی جاتی اب یہ ہم کن لوگوں میں لگاتے ہیں کہ جو ٹیشی ویل ہم جب لگاتے ہیں تو اس کی عمر زیادہ نہیں ہوتی یونگ لوگوں میں آٹھ سے دس سال بارہ سال چودہ سال گزار لے گا اس کے بعد یہ ختم ہو جاتا ہے بزرگ لوگوں میں تھوڑا سا اور لمبا چل جاتا ہے لیکن ہم اس لیے ڈالتے ہیں سکسٹی فائف کے بعد کہ چلوں اگر ہم اس کو پنہ بیس سال اس کو آرام دے دیں اور اس کو گولی نہ کھانی پڑے تو اس کے لیے بہتر ہے لیکن زیادہ ہم یونگ لیڈیز میں ڈالتے ہیں کہ جن کی شادی ہونے ہوں جن کے بچے ہونے ہونے ہم یہ ویل ڈال دیتے ہیں تا کہ اس کے بچے ہو جائیں اور جب بچے دو تین اس کے ہو جائیں تو اس کے بعد پھر آپ کو دوسرے ویل نکال کے سٹیل کے ویل ڈالنا پڑتا ہے یہ تو ہوئی ہے ٹشی ویل جو یا یونگ لیڈیز میں ہم ڈالتے ہیں یا ہم بہت بزرگوں میں ڈالتے ہیں یا ان لوگوں میں ڈالتے ہیں جو میٹلی ریٹارڈڈ ہوں یا ان لوگوں میں ڈالتے ہیں جو بہت دور ہوں جو ان کو ایکسیس نہ ہو شہروں کی اسطلالوں کی جو دوسرا کامن ویل ہم ڈالتے ہیں وہ سٹیل کا ویل ہے سٹیل کے ایک میٹل ہے جسے ہم بناتے ہیں جس کو آج کل سٹنڈرڈ کی دو تینی ویلز ہیں ڈبل ڈسک ویل ایک سنجود ہے کاربومیڈکس ہے ایک اونکس ہے اس کو سٹیل والے ویل کو جب آپ ڈالتے ہیں کیونکہ سٹیل کا ویل ہے بلڈ سٹی میں پڑا ہوئے ہم بلڈ کو تھن کرنا پڑتا ہے تاکہ اس کو پر کلٹنگ نہ آئے اس کو تھن کرنے کے لئے گولی دینے پڑتی ہے وارفرین مختلف ناموں پہ آتی ہے میریوان کے نام میں بھی آتی ہے کومیڈین کے نام بھی بھی آتی ہے وارفرین کے نام بھی بھی آتی ہے یہ خون پتہ کرنے گولی دیتے ہیں اور ہم خون چیک کرتے ہیں آئی انار ہر مینے کے مینے ہم چیک کرتے ہیں آئی انار ہم مریضوں کا تین سے لے کے تین ہیر یا پانچ تک رکھتے ہیں اور ریگلل چیک کرنا پڑتا ہے جب یہ گولی کھا رہے ہیں اور خون آپ کا پتلا ہو تو آپ کو ایک ہی ہے کہ آپ کوئی چوٹ برداشت نہیں کر سکتے آپ چھوری والا کام نہیں کر سکتے آپ کو کٹ لگی تو بلیڈنگ بہت ہوگی اور ساتھ آپ کو ریگللی گولی کے علاوہ آپ کو ریگللی چیک بھی کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ سٹیل کا ویل لیکن یہ چلتا ساری زندگی ہے جبکہ ٹشیو ویل کی عمر ینگ بندہ ہے تو کم ہے آٹھ سے دس سال ہے اور درہا عمر سیدھا بندہ ہے تو وہ دس سے پنہ سال ہے سٹیل کے ویل کی عمر سار زندگی ہے لیکن اس کا تو گولی کھانی پڑتی ہے خون ریگللی چیک کرنا پڑتا ہے یہ ویل پاکستان میں بہت پرانا استعمال اور اویل کا پرشن سن ستر میں یہ سٹارٹ ہوا تھا سن ستر میں پاکستان یہ ہمارے آرمی کارڈک سنٹر تھا جنرل اکرب صاحب ہمارے ہوتا تھے وہ کیا کرتے تھے پھر ڈاکٹر غفار جتوئی صاحب آگے کراچی میں وہ یہ کام یہا پرشن کرتے تھے پھر گیجو گیجو اور ہمارے سنٹر بنتے گئے پھر ہمارے ایف ایسی بنا پھر ہم روٹین نہیں کرتے تھے پھر پنجاب انسٹیوٹ آف کارڈالوجی بنا تو تین ہی پرانے سنٹر تھے کراچی کا کاڈیو تھا پنجاب کا پنجاب جس وقت کارڈالوجی لاہور کا اور ہمارا ایف ایسی تھا ابھی ماشاءاللہ پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے کامی سنٹرز ہیں جو روٹین کا یہ کام کرتے ہیں اور یہ روٹین کا ایک اپرشن ہے اس میں کوئی ایسی پیو پیچیدگیاں ہمارے لیے نہیں ہیں تو یہ تب ہم کرتے ہیں جب ہمارے کوئی اور چارہ نہ ہو ویل کو بچانے کا ہم پہلے کوش کر دیں ویل کو بچائیں اس کو دوائیوں سے اس کو رپیر کر کے اس کو کھول کے چلتے دل پہ یا بلون سے اس کو کھول دیں لیکن جب یہ ویل بالکل نہ کارا جائے نہ کھلنے کے قابل ہو تنگ ہو سخت ہو کیلشم جمع ہو جائے لیکیج کے ساتھ ہو ڈبل مکس ڈیزز ہو پھر ہم اس کو تبدیل کرتے ہیں اور اس کو ہمیں مائٹر ویل رپیسمنٹ کرتے ہیں جو ٹیشی ویل سے بھی ہو سکتے ہیں اور سٹیل ویل سے بھی ہو سکتا ہے اس کی ڈسین فیملی ڈاکٹر ایڈوائیز دیتا ہے پھر فیملی کرتی ہیں تو یہ ہمارا روٹینٹ آپریشن ہے اس میں ہماری جنگ لوگوں میں تو کوئی پرابلم کوئی مارٹیلیٹی نہیں کیونکہ ایج سکسٹی سے کھاس کر جائے اس کی وہاں 6% مارٹیلیٹی ہوتی ہے پر جنگ لوگوں میں آپ سامنے ایک دو پرسنٹ زیادہ مارٹیلیٹی رسک نہیں ہے اس کی بہت شکریہ